بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن آج کا دن پاکستان مسلم لیگ نون کی الحمدللہ فتح مبین کا دن ہے آج ایک بار پھر زندہ دلان لاہور نے اپنے ووٹ کی طاقت سے یہ ثابت کیا ہے کہ نواز شریف لوگوں کے دلوں کا وزیر اعظم ہے کوئی سادش کوئی ووٹ کی ڈھکیتی کوئی جھوٹ میاں نواز شریف کو شہباز شریف کو اور ملک کی سب سے بڑی عوامی جماعت مسلم لیگ نون کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے لاہور کے انٹونمنٹ اور والٹن کے انٹونمنٹ کے لاکھوں باشعور ووٹرز نے آج ایک بار پھر ریاستی مشینلی ووٹوں کی خرید و فروخت کے دھندے اور دھاندلی کی تمام کوششوں کو زیر و زبر کر کے مسلم لیگ کو نو مسلم لیگ نون کو کامیابی دی ہے الحمدللہ والٹن کے انٹونمنٹ کے نو وارڈز میں الیکشن ہوا دس میں سے نو میں نو کی نو نشستے اللہ نے مسلم لیگ نون کے نام کر دی ہے اگر دس میں وارڈ میں الیکشن ہوتا وہ مسلم لیگ نون کی سیف سیٹ ہے تو آج دسویں سیٹ میں آتی دو ہزار پندرہ میں ہم نے دس میں سے نو سیٹیں جیتی تھیں اس بار والٹن کے انٹون میں ہنڈرڈ پرسنٹ رزلٹ آیا ہے لاہور کے انٹونمنٹ میں دس نشستوں پر الیکشن ہوا چھے نشستے الحمدللہ مسلم لیگ نون کے نام ہوئی ایک نشست آزاد امیدوار نے جیتی تین نشستے حکومتی جماعت کے حصے آئیں بگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں بھٹا چوک کے قریب گورنمنٹ ہائی سکول چوہنگ میں پولنگ سٹیشن نمبر گیارہ بارہ اور تیرہ ان کا رزلٹ نہیں دیا گیا اور پولیس اور پریزائیڈنگ سٹاف پر دسکا کی دھوندوتری لیکن مسلم لیگ نون کے شیروں نے جو سیکیورٹی لیئر بنائی تھی اس کو وہ توڑ نہیں سکے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے امیدوار میاں فقیر حسین والٹن کے انٹونمنٹ میں آر او صاحب تک اپنی بات پہنچانے کے لیے گئے تو پی ٹی آئی کے امیدوار نے اپنے ہنڈوں سمیت ان پر حملہ کیا اور ان پر حاکیاں برسائیں اور ان کے ساتھیوں پر اب میں نے ڈی آر او صاحب سے بات کی اور ان کو آر او صاحب اور ڈی آر او صاحب تک رسائی دلوائی ہے دوسری طرف لاہار ائرپورٹ کے سامنے دیڑ پنڈی گاؤں ہیں وہاں کے سکول کے عملے سکول میں پریزائیڈنگ سٹاف کو پی ٹی آئی کے ہارنے والے امیدوار نے تین گھنٹے تک یہ ارغمال بنایا ہے اور اب ہمارے احتجاج پہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ شاید پولیس ان کو وہاں سے نکال رہی ہے جب ہم نے احتجاج کیا اور یہ بتایا کہ ہم یہاں دھرنا دیں گے اور آپ کو الیکشن چوری کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ہم نے کہا تھا ہم نے پنجاب حکومت کو بھی کہا تھا اور لاہور پولیس کے سربراہ کو بھی کہا تھا جو چھکتا پھرتا ہے کہ بعد آ جاؤ کے بعد آ جاؤ اور کوئی ایسی حرکت نہ کرو کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے جس سے جس سے علاقے کا امن خراب ہو ہم اب بھی کہتے ہیں کہ میاں فقیر حسین پر حملہ کرنے والے تشدد کرنے والے حکومتی گھنڈوں کو لگان دو یہ لاہور ہے شہر لاہور شیروں کا شہر ہے شیروں کی کچھار میں ہاتھ نہیں دالا کرتے ہم سے ہم سے دور رہو تم دو نمبر حکمران ہو ملک کو جالی جمہوریت دی گئی ہے ملک پر آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے ہماری آبادوں کو ریاستی جبر کے ذریعے دبایا نہیں جا سکتا ہم 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 انتظار کریں گے ہم ابھی یہاں موجود ہیں میرا یہ اعلان اور میرے ساتھیوں کا یہ اعلان حکومت اور انتظامیت تک پہنچ چکا ہوگا ہمارا مقدمہ درج کرو سرکاری گھنڈوں کو پکڑو دیور میں جن سرکاری گھنڈوں نے پریزائیڈنگ سٹاف کو تین گھنٹیر گمال بنایا ان پر ان کے اغواق کا مقدمہ درج کرو تاکہ پتہ لگے کہ یہاں کوئی انصاف ہے ہم ہم انتظامیاں کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ لاہور میں آزاد کشمیر والا ڈراما رچائے یا سیال کوٹ والا ڈراما رچائے بلک کا وزیر آزم شرم آنی چاہیے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر آزاد امیدواروں کو بٹھاتا رہا ہم نے تصویریں شایع کی صوبے کا وزیر آلہ آروز کو دباؤ ڈالتا رہا ملاقات کے لیے شکر ہے الیکشن کمیشن ان کے کابو نہیں آیا اب یہ الیکشن کمیشن کے درپے ہیں جو اس پی ٹی آئی مافیا کی ڈکٹیشن نہیں لیتا اسے چور بناتے ہیں غدار قرار دیتے ہیں یا اس کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں تمہارے دن زیادہ نہیں ہے یہ تو کینٹونمنٹ کا الیکشن یہ کینٹونمنٹ کا الیکشن یہ تو لٹمس ٹیسٹ ہے لوگ تمہاری ناکام حکمرانی سے مہنگائی سے بیروزگاری سے لاکانونیت سے ظلم سے جھوٹ سے اکتا چکے ہیں تبدیلی تبدیلی یہ جھوٹی تبدیلی یہ والٹن روڈ کے نالے میں دوب گئی ہے تیرا بائی میرا بائی سات بائی سات بائی آئینِ پاکستان جمہوریت مسلم لیگ نون نداد شریف شہباد شریف مسلم لیگ نون کے غیور جمہوری کار کون شکریہ